جی دوستوں کیسے آپ اپنے موبیل فون کا ایک بورنگ سٹیٹس بار کو تبدیل کر کے ایک امیزنگ قسم کا سٹیٹس بار کیسے ایڈ کر سکتے ہیں جس طریقے سے یہاں پہ میں نے اپنے موبیل فون کا سٹیٹس بار تبدیل کیا ہوا ہے تو دوستوں اگر آپ بھی اسی طرح کا سٹیٹس بار ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ اپنے موبیل فون کے سٹیٹس بار کے اندر اپنے فوٹو کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ لوگ کس طریقے سے کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو سٹیپ با سٹیپ بتانے والا ہوں تو اگر آپ اس چینل کی اوپر نئے ہیں تو آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کر کے آن کر دینا ہے تو چلیے ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ جیسا کہ یہاں پہ یہ ایک اپکیشن میں نے اوپن کی ہوئی ہے تو آپ کو کچھ اس طریقے کا انفیس ملتا ہے اس اپکیشن کا تو آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے لازٹ میں بتاؤں گا کہ آپ نے اس اپکیشن کو کہاں سے اور کیسے ڈانلڈ کرنا ہے تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کے ساتھ لازت تاک بنے رہنا ہے تو یہاں پہ آپ کو بہت سارے آفشن ملتے ہیں سب سے پہلا ایک آفشن ملتا ہے انابل سٹیٹس بار تو اس کے آگے ایک بٹن ہے جو اوف ہوگا تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے اس بٹن کو اون کرنا ہے اون کرنے کے بعد نیچے آپ کو دیرز سارے آفشن ملتے ہیں کلر سٹیٹس بار کا تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے اس افشن کی اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ایک ایڈ آئے گا کیونکہ دوستو یہ بلکل فری ایڈکیشن ہے تو اس لیے یہاں پہ آپ کو ایڈ دیکھنے کو ملیں گے جب یہاں پہ ایڈ کو دیکھ لیں اس پر کراوس کو افشن ملتا ہے کراوس پہ کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ بہت سارے کلرز آ جائیں گے جو بھی آپ کو کلر اچھا لگتا ہے آپ نے اس کلر کو یہاں پہ سیلیٹ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کا جو سٹیٹس بار ہوگا اس کے اندر وہ کلر ایڈ ہو جائے گا اور اسی طرح سے آپ کو جو دوسرا آپشن ملتا ہے آپ لوگوں نے اس کی اوپر کلک کرنا اور یہاں پہ ایک ایڈ آئے گا آپ نے ایڈ کو دیکھنا ہے اور اس کے بعد کلوس پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس یہ ایک نیو پیج اوپن ہوگا اور یہاں پہ آپ کو مکس کلرز مل جاتے ہیں جو بھی آپ کو ہے کہ آپ کو پیجھا اچھا لگتا ہے آپ نے سیٹ نو پی کلک کرنا ہے اور اس کلر کو آپ دیکھنے جو سٹیٹس بار ہے اس کے اندر اپلائی کر لینا ہے جیسا کہ آپ کو جو دیکھ اوپشن ملتا ہے بھلام تو آپ لوگوں نے اس سے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ایک ایڈ آئے گا آپ نے ایڈ کو ووچ کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ایڈ کو کلوس کر دینا ہے Scottish میں آپ کو ڈیر سارے فریم مل جاتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے جس کو آپ کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ نے سیٹ نو پر کلک کرنا ہے اور وہ فریم آپ کے سٹیٹس بار کے اندر ایڈ ہو جائے گا تو دوستوں آپ اس طرح سے یہاں پر اپنی مرضی کا جو بھی سٹیٹس ہے جو بھی فریم ہے اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر فور نمبر پر افشن ملتا ہے سٹائل کا آپ لوگوں نے یہاں پر کلک کرنا ہے اور اسی طرح سے ایڈ آئے گا آپ نے ایڈ کو واش کرنا ہے اور اس کے بعد ایڈ کو کلوز کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو بہت سارے سٹائل مل جاتے ہیں جس کو بھی آپ اپنے سٹیٹس بار کے بیکگراؤنڈ کی اوپر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے سیٹ نو پر کلک کرنا ہے اور وہ جو سٹائل ہوگا وہ آپ کے سٹیٹس بار کے اندر ایڈ ہو جائے گا اور نمبر پانچ پر ایک ٹول ملتا ہے جی آئی ایف کا آپ لوگوں نے یہاں پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو دیر سارے جی آئی ایف کے ٹولز مل جائیں گے ایفیکٹس مل جائیں گے جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے آپ لوگوں نے سیٹ نو پر کلک کر کے اس کو اپنے سٹیٹس بار کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں جی دوستوں اب آپ کو لاسٹ میں جو ٹول ملتا ہے فوٹو کا آپ اگر اپنے سٹیٹس بار کے اندر اپنے فوٹو کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس ٹول کی اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کے موبیل فون کی گیرلی اوپن ہوگی تو یہاں سے آپ نے ایک فوٹو سلٹ کرنا ہے اجیسٹمنٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ٹک کا اپشن ملتا ہے آپ لوگوں نے ٹک پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کا جو فوٹو ہوگا وہ سٹیٹس بار کے اندر ایڈ ہو جائے گا آپ لوگ اس طرح سے اپنے فوٹو کو سٹیٹس بار کے اندر بھی ایڈ کر سکتے ہیں بلکل فری میں آپ لوگوں نے کہاں سے اس اپکیشن کو ڈانلوڈ کرنا ہے آپ لوگوں نے پلی سٹور کو اوپن کرنا ہے اور سج بار پہ ٹائپ کرنا ہے کلر سٹیٹس بار تو جب یہاں پہ لکھے سرچ کرتے ہیں تو نیچے آپ کو یہ اپکیشن مل جاتی ہے تو آپ لوگوں نے اس اپکیشن کو انسٹال کر لینا ہے اور اپنے سٹیٹس بار کو اس اپکیشن کی مدد سے تبدیل کر سکتے ہیں اور امیزن قسم کا